نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے نئے سال سے جڑی امیدیں کولم نگار ہیں ڈاکٹر سغرا صدق اور آواز ہے نادیا صبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org www.nئیصبح.org ذاتی اور استماعی حوالے سے گزرشتہ سال ایک ڈراؤنے خواب جیسا تھا ایک ایسا خواب جسے دیکھتے ہوئے دل ڈوب ڈوب گیا اور جاگنے پر آنکھوں کو تابیر کے کانٹے چننے پڑے جب شب و روز ایک جیسے اندھیرے اوڑ لیں تو امید کا ٹم ٹماتا دیا بھی تھک کر کسی کونے میں بیٹھ جاتا ہے کسے خبر تھی دو ہزار باعث اتنا خوفناک سال ہوگا جو ہمارے برسوں کے فخر و انبسات اور چین و قرار کو دیست و نابود کر دے گا ہم جو سمجھتے تھے کہ اتنے وسائل افرادی قوت سونا اگلتی زمین مادنیات سے بھرے پہاڑ بلک ہاتے دریا زرخیز زمین لہلہاتے کھیت اور خزانوں سے بھرے وسی سمندر کا مالک ملک ترقی پذیر کی حلقے سے نکل کر ترقی یافتہ کا رتبہ کیوں حاصل نہیں کر پا رہا ہمیں کیا خبر تھی کہ یوں جان کے لالے پر جائیں گے کہ پوری دنیا میں ہمارے دیوالیاں ہونے اور نہ ہونے کے تذکرے گونجنے لگیں گے ہماری ہر صبح کی جبین عالمی بینک کے آنگے قرضوں کے تڑلے کی ٹریل یہ سر نگون کھڑی ہوگی ہماری ترقی پذیر مریشت مسنوعی تنفس کی نالیوں پر زندہ ہوگی پوری دنیا میں گزشتا کئی سال کوویڈ کی عذیتناک وحشتوں سے سہمیں گزرے اور معاشی ابتری نے ہر ملک کے سہن میں نقب لگائی مگر ہم جیسے ملک زیادہ متاثر ہوئے ذاتی حوالے سے دو ہزار بائیس میرے لیے زندگی کا مشکل ترین سال تھا جب ایک انہونی بیماری یعنی آٹو امیون ہیپٹائٹس کے باعث میں نوے فیصد موت کی تحویل میں جا چکی تھی مگر مجھے پھر واپس بھیجا گیا کچھ نامکمل اور ادھور منصوبے مکمل کرنے کا وقت انایت کر کے آزمائش کے ایک سفر پر روانہ کیا گیا مگر دورانے بیماری جو بیبسی اور عذیت میرے احساس میں رچی اسے کھرچ کر نکالنا ممکن نہیں زخم بھر بھی جائیں تو احساس میں ٹیسے اُبھرتی رہتی ہیں میں اس سال کو خوفناک خواب سمجھ کر بھول جانا چاہتی ہوں کاش میں ایسا کر سکوں نئے سال سے بہت ہی توقعات بندی ہیں ہم نے خود کو روشنی میں لانے کے لیے ملکی سطح پر اجالے کا انتظام کرنا ہے ہر شخص کو اپنے حصے کا دیا جلانا اور امکانات کا در کھٹ کٹانا ہے ہم اشتیاق ظاہر کریں گے تو تقدیر خود مہربان ہوگی سب سے بڑا چیلنج برامداد کو بڑھانا ہے اپنے ہنرمندوں کو ٹاسک دینا ہے تعمیری اور تخلیقی راہ گزر کو آباد کرنا ہے یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں صرف منصوبہ بندی اور کمیٹمنٹ کی ضرورت ہے آئیے نئے سال کا آغاز اس مصبت سوچ اور عمل سے کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان اور عذیت نہ پہنچے ہم دکھ دور کرنے اور سکھ کا باعث بننے والے ہوں ملک کو درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے موجودہ حکومتیں جیسے اور جس طرح بھی بنی یہ ایک الگ بحث ہے مگر اس وقت سب بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ انہیں چلانا ہے یا نئے انتخابات میں جانا ہے سیاسی استحکام ہی معاشی استحکام کا زامن ہو سکتا ہے اسمبلیوں میں ایک مضبوط حکومت ہی ایک پائدار ترقی کا زینہ ہو سکتی ہے ورنہ اس نظام کو کسی کی بری نظر بھی لگ سکتی ہے اور پھر سب بیٹھ کر روتے رہیں گے یاد رہے یہ ملک ہماری شناخت کا سنہری سکہ ہے اس کے بغیر ہمارا تعرف خصو خاشاک جیسا ہے اس کی مضبوط چھتری ہمارے سروں پر سائبان بنی رہنی چاہیے ہم بہت قربانیاں دے چکے بہت کچھ پرداش کر چکے اب ہمیں تھوڑا سا شعور کو عمل میں لانا ہے تھوڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے اس سال ہمیں مزید بجلی بنانے کے ساتھ بجلی کی بچت پر بھی توجہ مرکوز کرنی ہے خدرتی روشنی سے زندگی کو ہم کنار کرنا ہے دھوکی کرنوں کو استعمال میں لانا ہے نیا سال، نئے امکانات اور نئی امیدیں لے کر آیا ہے آئیے ان امیدوں کو چراغ بنا کر ترقی اور خود مختاری کے سفر کا آغاز کریں دوسروں کے آگے دستے طلب دراز کرنے کی بجائے اپنے وسائل کو استعمال میں لانے کی تدبیر کریں نئی نسل کے سامنے چیلنجز رکھیں اور انہیں مقاصد کے حصول کا ٹارگٹ دیں یاد رکھیں نوجوانوں کے پاس مقاصد نہ ہوں تو ان کی سوچ انتشار کا شکار ہو کر معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے عمل کی سڑک ہماری منتظر ہے آئیے ترقی کے سفر کا آغاز کریں نئے سال کو سلام کریں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی